بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آپ کو آج کے سوڈے سیشن میں خوش آمدید سٹوڈنٹس لا ایڈمیشن ٹیسٹ کے حوالے سے میں نے آپ کے لیے کوئی اس اسلامیات کا جو پورشن ہے اس کے میں نے کوئی 100 جو ہے وہ آلموسٹ آپ کے لیے اس ایک ہی ویڈیو میں میں نے پورشن جو ہے ایم سی کیوز جو ہے وہ ترتیب دی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے میں نے اس طرح کے کلر میں آپ کو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ بھی آپ کو فرام کر دیا ہے یہ 100 جو پورشن کے ہیں یہ فرکونٹری آسکڈ ہیں اور ہائیلی ایکسپیکٹڈ ہے کئی بار یہ بیپرس میں پوچھے جا چکے ہیں تو ہی سٹوڈنٹس ہم ان کا آغاز کرتے ہیں آپ کو بتاتے چلوں سٹوڈنٹس کے یہ لیٹ کی میری پہلے ہی ویڈیو ہوگی اس کے بعد میں آپ کے لیے مطالعہ پاکستان جنہی پاکستڈیز والا پورشن اور جنرل نولج والا جو پورشن ہے وہ بھی آپ کے لیے میں اپلوڈ کر دوں گا تقریبا ڈیڈ ڈیڈ سو کی قریب جو ہیں پاکستڈیز کے اور ڈیڈ سو کی قویشن جو ہیں وہ جنرل نولج کے آپ کے لیے میں ترتیب دوں گا نیکس ٹو ویڈیوز میں تو یہ آج کی جو ویڈیو آپ کے لیے کافی ہلپل ثابت ہوگی لیٹ پریپریشن کے لیے تو سٹوڈنٹس ہوا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور جو ہے وہ شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ اور سبسکرائب کیجئے گا سٹوڈنٹس اوپر میں نے میری لکھی جو بک کا ہے میرے جو نوٹس ہیں ایل ایل بی کے اور میں نے جو کتاب لکھی ہے انگلیش کی اگر اللہ کرے کہ آپ کامجاب ہوتے ہیں اور آپ کالجز وغیرہ انڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کو انگلیشی کے حوالے سے جو ہے آپ کا جو سبجیکٹ انشاء اللہ آپ کے ساتھ رابطہ اس صورت میں ہمارا مستقل قائم رہے گا تو آئے سٹوڈنٹس آغاز کرتے ہیں پہلا جو ایم سی گو ہے وہ میں نے آپ کے لئے ڈالا ہے وہ یہ ہے کہ دہ سورہ آن دہ نیم آف دہ میٹل یعنی وہ کونسی سورہ مبارکہ ہے جس کا نام جو ہے ایک دھات پہ رکھا گیا ہے میٹل کا معنی دھات ہوتا ہے تو کس سورہ کا نام جو ہے وہ میٹل پہ رکھا گیا ہے دھات کے نام پہ رکھا گیا ہے تو اس کا جواب بنتا ہے جی سورہ الحدید سورہ حدید جو ہے وہ جو ہے سورہ جو ہے اس کا نام جو ہے وہ ایک میٹل پہ ایک دھ دھات کے نام پہ رکھا گیا ہے قرآن پاک میں رشاد ہوتا ہے وَإِنَّا أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيَهِ بَاسْنُ شَدِيدٍ وَمَنَافَلِ النَّاسِ اور ہم نے لوہا اتارا بے شک اس میں سختی ہے اور لوگوں کے لئے بہت سے فائدے ہیں تو یہ سورہ حدید جو ہے حدید کا معنی لوہا ہوتا ہے تو یہ اس سورہ کا نام جو ہے سورہ موارکہ کا نام جو ہے وہ ایک دھات کے نام پہ رکھا گیا ہے ویس سورہ اس کالڈ عروسل قرآن پاک کی کون سے سورتیں ہیں یادر سٹوڈنٹس کے قرآن پاک ایک سو چودہ سورتیں ہیں اور ان میں جو سورہ اخلاص ہے اس کو عروسل قرآن یعنی عروسل قرآن کا نام بھی دیا گیا اس کا لقب ہے اس قرآن کو یہ عروسل قرآن بھی کہا گیا سورہ اخلاص کو ہم عروسل قرآن کہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ تیسرا جو قویسن ہے حضرت عثمان بن وازدہ کی ہولڈر اف کعبہ کعبہ کی جو چابی ہے یا کعبہ کی جو کنجی ہے وہ کس صحابی کے پاس تھی یعنی کن کے پاس تھی حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس تو حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس جو تھی وہ ہولڈر اف دہ کعبہ یعنی کعبہ کی جو کی تھی اس کے ہولڈر تھے ان کے پاس ہوا کرتی تھی یعنی اس حضرت عثمان بن طلحہ یاد رکھیے گا چار نام ہے حضرت عثمان بن سعید بھی ہے اسد بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا تو حضرت عثمان بن طلحہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں چوتھا ایم سی کوزا جی ڈاٹر آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نخوہ ماریڈ تو پرافٹ واس یعنی حضرت عمر فروغ کی وہ کون سی پساب زادی تھی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی یا جن کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی حضرت عمر کی بیٹی کی بات ہو رہی ہے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفظہ بن عمر بن خطاب تھا یعنی حضرت حفظہ جو ہے ان کی شادی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی the little meaning of زکاة زکاة کے جو لفظی معنی ہے جو little meaning ہے وہ ہے increase کرنا بڑھانا بڑھنا تو اس کا جو little meaning زکاة کا little meaning جو ہے وہ ہے increase بڑھنا نمبر چھے پہ ہے یہ جو ہم احرام بہنتے ہیں حج کے موقع پر جو عمرہ کے موقع پر تو احرام جو وہ کتنے کپڑوں پر یعنی انسلے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے تو یاد رہے دو کپڑے ہوتے ہیں جو کہ ایک ہم بانتے ہیں اور ایک جو ہے ہم اپنے کاندے پر جو ہے cross کر کے اس کو لٹکاتے ہیں تو جو ہمارا جو احرام ہے یہ دو unseen unseen کا مطلب ہوتا ہے انسلے انسلے کپڑوں پر یا کپڑے کی جو sheets ہوتی ہیں ان پر مشتمل ہوتا ہے وہ سورہ of the Quran contains بسم اللہ twice قرآن پاکی وہ کون سے سورت ہے جس میں دو بار بسم اللہ شریف آئی ہے تو سورہ نمل یاد رکھے گا سورہ نمل میں دو بار جو ہے وہ بسم اللہ جو ہے وہ اس کو آہ آہ ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد ہے نمبر ایٹ پہ بسورہ start آہ بیدار بسم اللہ کون سے سورت ہے جو بسم اللہ کے بغیر جو ہے وہ شروع کی گئی آہ ہوتی ہے تو سورہ الطوبہ جو ہے الطوبہ یعنی سورہ طوبہ جو ہے وہ بسم اللہ کے بغیر اس کا آغاز ہوتا ہے باقی تمام صورت یعنی ایک سو چودہ صورتیں ہیں اور تمام کی تمام صورتوں میں آہ بسم اللہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے لیکن سورہ طوبہ کا آغاز جو بسم اللہ کے بغیر ہوتا ہے کمپیننٹ تو تو پرافٹ ایٹ ہدیبیہ یعنی سولہ ہدیبیہ جب ہوا تھا معاہدہ ہدیبیہ ہوا تھا چھے ہجری میں تو اس وقت صحابیوں کی تعداد کتنی تھی تو چودہ سو صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے جو چودہ سو صحابیوں کے ساتھ چھے ہجری میں جو ہے یہ سولہ ہدیبیہ نامہ ہوا تھا یہ بہت امپورنٹ سوال ہے سولہ نامہ ہوتا ہے بھی آپ اس کا ضرور مطالعہ کیجئے اس سے اور بھی کئی سوال بنتے ہیں نمبر ٹین پہ ہے آخری جو مقدس کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے اس سے پہلے جو کتابیں جیسے انجیل ہے زبور ہے تورات ہیں یہ پرانی کتابیں ہیں یعنی یہ قرآن پاک سے پہلے کی ہیں تو آخری الہامی کتاب یا اسمانی کتاب کا نام القرآن ہے نمبر گیارہ میں دیکھیں کہ پرافٹ پریس یہ مقا فار 15 تاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پندرہ دن سے سے پندرہ دن رہے آفٹریٹس今回 فتح مکہ کے بعد مقا ہم جانتے ہیں یہ آتھ ہجری میں ہوا تھا اور آٹھ ہجری میں مقا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پندرہ دن جو ہے وہاں پہ مقا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رہے اور اس کے بعد پہ دوبارہ مدینہ تشریف لے گا تو یاد رکھیں گا دن پندرہ دن صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قیام فرمایا تھا سو آئیڈلز ان کعبہ بھی فور اسلام نمبرڈ یعنی بتوں کی تداد کتنی تھی اسلام سے پہلے کعبہ کے اندر جو بت رکھے گئے تھے ان کی تداد کتنی تھی یہ مشہور ہے تری سکسٹی جو ہے وہ بوت جو ہیں آئیڈلز جو ہیں وہ کعبہ میں رکھے گئے تھے تھرٹین پہ حضرت یعنی وہ قوم سے ہمارے صحابی تھے جنہوں نے کیموس کا جو قلعہ ہے وہ فتح کے کیموس کا جو قلعہ تھا فورڈ آف کیموس کیموس کا قلعہ فتح کی حضرت علی نے کیموس کا قلعہ جو فتح کیا تھا اس کے بعد غزوہ بدر جو ہے وہ دو ہجری میں ہوا ہے غزوہ بدر کے بارے میں سوال اکثر امتحان میں آتا ہے غزوہ بدر جو ہے آپ یاد رکھیں غزوہ بدر کا سوال آجائے غزوہ عود کا سوال آجائے غزوہ خندق کا سوال آجائے غزوہ خبر کا سوال آجائے ان کی اکثر جو ہے لیٹ کے اگزام میں دیکھا گیا ہے کہ یہ کوسشن جو ہے وہاں طرح پڑھ کے جاتے ہیں تو یادرے سٹوڈنٹس بینگ در سٹوڈنٹس آف لیٹ اور بینگ مسلمز ہمیں پتہ نہ دیکھئے کہ دو ہجری میں جو ہے جنہی ہجرت کے دوسرے سال جو ہے وہ غزہ بدر جو ہے وہ رونما ہوا اس کارلڈ شیلڈ اگنسنز یعنی کس ارکان اسلام کو یا کس رکن اسلام کو گناہوں کے خلاف ڈھال قرار دیا گیا شیلڈ اگنسنز جاتا ہے گناہوں کے خلاف ڈھال تو گناہوں کے خلاف جو ڈھال ہے وہ فاسٹنگ ہے یعنی روزہ روزہ کو فاسٹنگ کہتے ہیں یاد رکھیں یعنی روزہ کو ہم فاسٹنگ کہتے ہیں تو فاسٹنگ کو یعنی روزہ کو گناہوں کے خلاف ایک ڈھال ایک شیلڈ قرار دیا گیا ہے نمبر سکسٹین پہ دیکھیں تو ٹوٹل فنڈامیٹل پہ اسلام اسلام کے جو پنجاد بنجادی ستون ہیں وہ پانچ جو اسلام کے بنجادی ارکان ہیں وہ کون سے ہیں ستون پلر ستون کو کہتے ہیں تو وہ پانچ ہیں اس کے بعد ہم جانتے ہیں یہ توحید اسدہ اور توحید یہ پہلا یہ یعنی جتنے بھی ارکان اسلام ہے یا اسلام کا جو پہلا پلر ہے نا تو وہ فسٹ پلر جو ہے وہ فنڈامیٹل بلیف جنہی ہمارا جو بنجادی عقیدہ اسلام کے اندر جو ہے اور یہ پہلا پلر بھی ہے تو یہ فسٹ جو ہے وہ توحید پہ آتا ہے توحید is the first fundamental belief of Islam یعنی توحید جو ہے یعنی اللہ کو ایک جاننا اور اللہ کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ ٹھہرانا یہ جو توحید ہے یہ fundamental belief ہے اسلام کا پہلا fundamental belief ہے اس کا از روزہ funder of Buddhism یہ جرنرالوج کا کوسن بھی ہے اور مذہب سے related بھی ہے تو بودھزم کا جو یعنی یہ بودھ مت ایک مذہب ہے اس کو بودھزم کہتے ہیں تو اس کا جو بانی تھا وہ صدارتہ تھا صدارتہ جو ہے یہ بودھزم کا بانی تھا رومیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس کو جنگ جرموک کہتے ہیں یا یہ سوال آتا ہے کہ جنگ جو جرموک تھی وہ کن کن کے درمیان ہوئی تو مسلمانوں اور رومنس کے درمیان جو جنگ ہوئی تو اس کو جنگ جرموک کہتے ہیں اور کیو ہرا کو گار ہرا کہتے ہیں گار ہرا is located in the mountain جبل النور جو ہے اس کے اندر جبل النور جنگ یہاں نور بھی کہتے ہیں پہار نور کا پہار جبل النور کے اندر جو ہے گھار ہرا واقع ہے تو کیو ہرا کا مطلب گھار ہرا ہوتا ہے اکثر بچوں کو بتا تو ہے گھار ہرا کا لیکن انگلش میں بات قد معلوم نہیں ہوتا ہے اس لئے میں ساتھ وائس اوبر بھی دے رہا ہوں تو کیو ہرا is located in mountain 21 which angel is known as روح القدس روح القدس روح القدس جو ہے کس کو کہا گیا ہے روح القدس جو ہے یعنی کون سے جو فرشتے ہیں ان کا یہ لقب ہے یا ان کو روح القدس قرار حضر جبریل اللہ السلام کو روح القدس کہا جاتا ہے اس کے بعد 22 countries called which is the land of prophets یعنی کون سے سرزمین ہے جس کو انبیاء کے سرزمین کہا گیا ہے countries called which یعنی which countries called یہ بھی ہوتا ہے which countries called یہ سوال آپ کو ایسے بھی آ سکتا ہے which countries called the land of prophets تو فلسطین کو جس کو ہم پلسطین کہتے ہیں فلسطین کو انبیاء کے سرزمین قرار دیا گیا ہے کیونکہ سمجھت انبیاء کرام جو فلسطین کے سرزمین پر آئے تھے اس کے بعد 23 ہوا تو فرسٹ فی میل شہید و اسلام اسلام کی پہلی شہیدہ کون تھی یعنی فی میل عورت جو ہے وہ پہلی جو فی میل شہید عورت تھی وہ کون تھی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جو پہلی خاتون تھی جو کہ اسلام کے اندر شہید ہوئی تو what is the number of حج among pillars اور حج کا کون سا نمبر بنتا ہے اسلام کے جو پانچ pillars ہیں ان pillars میں جو پانچوہ جو پلر ہے پانچوہ جو ستونہ وہ حج کا بنتا ہے اس کے بعد مواخات مواخات کرستہ آپ کو بتا کہ بھائی چارے کرستہ نمی وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا تو حجرت مدینہ کے فوراں بعد یعنی پہلی یقم حجری کو یعنی جاتے ہی مدینہ پہنچتے ہی اور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان جو ہے وہ مواخات کا رشتہ قائم کیا تھا تو مواخات کا منہ کسی کو بھائی بھائی بنانا بھائی چارہ بس میں قائم کرنا ایک انصاری کو ایک مہاجر کا یا ایک مہاجروں کے انصاری ایک بھائی بھائی بنا دیا تھا یہ فرسٹ ہجری میں مواخات کا رشتہ ہوا تھا اس کے بعد جی جو کب لڑے گی جو آٹھ ہجری میں لڑے گئی تھی غزوہ موتا کے بارے میں امتحان میں دو تین بار آ چکا ہے تو اس غزوہ موتا کو یاد دیکھا ہے غزوہ موتا جو ہے وہ آٹھ ہجری میں لڑے گئی تھی کتنے سال جو حضرت عبیمہ صادیہ نے نبی وآلہ وسلم کی پرورش و روائی آپ صلی اللہ وسلم کی کیر فرمائی آپ صلی اللہ وسلم کا جو خیار رکھا آپ صلی اللہ وسلم کو پالا ٹیک ایڑوں تک خیار رکھنا تو چھ سال جو یاد رکھے گا حضرت عبیمہ صادیہ نے جو آپ صلی اللہ وسلم کی رضائی ماتے ہی چھ سال تک آپ صلی اللہ وسلم کی کیر فرمائی What was the seal اور سیل جو ہے نبی وآلہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت والی مہور تھی سٹیمپ تھی سیل بھی سے کہتے ہیں سٹیمپ بھی کہتے ہیں وہ کس دھات کی بنی ہوئی تھی یاد رکھے سلور کی بنی ہوئی تھی چاندی کی بنی ہوئی تھی وہ نمبر 29 ہے وہ سجیسٹر ڈیگنگ ٹرنچ کس نے خندق خودنے کا مشورہ دیا آرون مدینہ مدینہ کے گرد دورنگ بیٹل آف خندق غزوہ خندق کے دران یعنی غزوہ خندق کے دران اکیس صحابی نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے گرد گرد جو ہے وہ خندق خود دی جائے تو یاد رکھے گا سلمان فارسی حضرت سلمان فارسی یعنی سلمان الفارسی رضی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ شہر گرد گرد جو ہے یہ مشرقین مکہ کے حملے سے بچنے کے لئے یہ غزوہ خندق جو ہے یعنی خندق جو ہے مدینہ کے ارد گرد خود دی جائے تو ٹرینچ کے میں خندق ہوتا ہے یاد رکھے گا حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے یہ ہوا تھا اس ایجسٹڈ کمپائلنگ تھے قرآن انٹو ایک بک حضرت ابو وقر یعنی کس صحابی نے حضرت ابو وقر صدیق کو مشورہ دیا کہ قرآن پاک کو جمع کیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے مشورے سے حضرت ابو وقر صدیق نے قرآن پاک کو ایک جگہ کمپائل کیا تھا اکٹھا کیا تھا اس کے بعد آجی سہائی ستہ ستہ چھے کو کہتے ہیں یاد رکھیں سکس کو کہتے ہیں سہائی ستہ آردہ بوکس آف حدیث تو یہ چھے قدابیں یاد رکھیں سکس بوکس کو سہائی ستہ کہتے ہیں یعنی ستہ میں اچھے ہوتا ہے اور یہ صحی مسلم صحی ابو آپ نے جانا آگے جال کے آپ کو منبزید داتا ہوں گا اس کے بارے میں صحی بخاری ہے پھر اور بھی ہیں چار تو یہ اس طرح کی یہ صحی یہ صحی بن جاتا ہے یہ صحی کی جمع ہے سہائی ستہ سہائی ستہ آردہ سکس بوکس آف حدیث تھاڑی روپے ہے جی آہ موسک آف زرار واسڈیمولشڈ بائی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد تھی ان کو اس مسجد کو منخدم کرنے کا آہ کہا تھا آہ آہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ مسجد جو ہے وہ شہید کی گئی تھی اس کو مسجد زرار کہتے ہیں کہا کہتا ہے مسجد زرار اس کے بعد دیکھتے ہیں جی تھاڑی روپے صورت میں جس کا نام سورہ کاف ہے تو سورہ کاف کے اندر جو ہے کس جانور کا ذکر کیا گیا ہے تو سات ڈاگ یعنی اس کے اندر ایک کتے کا ایک کلب یعنی یہاں پہ کتے کو کہتے ہیں تو اس کا ذکر کیا گیا ہے 34 پہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کون سے ہجری میں شہید کیا گیا تھا تو چالیس ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تقریباً کوئی تقریباً کی کوئی ستائیس سال بنتے ہیں ستائیس سے کہ شاید انتیس سال بنتے ہیں تو یعنی حضرت علی جو ہے حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً انتیس سال بعد تک ہجاد رہے اور پھر ان کو چالیس ہجری میں شہید کر دیا گیا اس کے بعد کنگ آف ایران ایران کے ایک بادشاہ تھا اس نے نبی وقت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط تھا جس میں پیغام دیا گیا تھا اس خط کو کیا کر دیا تھا پھار دیا تھا تو کنگ آف ایران یعنی ایران کے بادشاہ نے ٹور وے لیٹر آف میسیج آف پروفٹ نبی وآلہ وسلم کے خط مبارک کی توہین کی تھی وہ ایران کا بادشاہ تھا ترٹی سکس پہ دیکھیں گے وٹ واس دو اریجنل نیم آف امام بخاری امام بخاری کا اصل نام کیا ہے اس کا اصل نام یعنی حضرت امام بخاری جو ہے ان کا جو اصل نام تھا جنہوں نے کمپائلیشن کی تھی محمد بن اسماعیل تھا کیا تھا محمد بن اسماعیل مکہ کو فتح کیا گیا تھا آٹھ ہجری میں یاد رکھیں فتح مکہ جو آٹھ ہجری میں رونما ہوا تھا فتح مکہ جو ہے وہ کون سے ہجری میں ہوا تھا آٹھ ہجری میں اس کے بعد نیکس دیکھتے ہیں تھرٹی ایٹ پہ کرنٹ ہجری یہ ہے جنہی موجودہ جو ہجری سال چل رہا ہے وہ ہجری سال چل رہا ہے چودہ سو چوالیس شاید یہ اب چودہ سو پنتالیس ہو تو اس کو آپ ضرور دیکھ رہی جائے گا کہ چودہ سو چوالیس میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے کرنٹ ہجری سال چل رہا ہے یعنی اس وی سال تو جیسے یہ دوزار چوبیس ہے نا تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہجری سال پوچھا جا رہا ہے ہجری سال اس وقت کون سا چل رہا ہے کرنٹ ہجن موجودہ تھا ٹھارٹی ایٹ پہ دیکھیں کہ what is the number of the month رجب میں اسلامی کلینڈر ہے اسلامی کلینڈر میں رجب جو ہے اس کا کون سا نمبر آتا ہے تو رجب یہ ساتوہ منت ہے اسلام کا جو ساتوہ اسلامی جو سال ہے انہیں بلا لے اوپر آجائے نیچے سکھول دے ذرا تو what is the number of month رجب بن اسلام کلینڈر اسلامی کلینڈر میں جو ساتوہ جو مہینہ ہے وہ اس کو ہم رجب کہتے ہیں تو ترتیب آپ کو اسلامی منت کی یاد ہونی چاہیئے بعض کات وہ ترتیب پوچھ لیتا ہے کہ اسلام کا چوتھا مہینہ کون سا ہے اسلامی کلینڈر کا پانچوہ مہینہ کون سا ہے اسلامی مہینہ کا چھٹا مہینہ کون سا ہے تو ساتوہ مہینہ رجب ہے مسلم فارڈ ان ڈا بیٹل آف غزوہ بدر تین سو تیرہ یہ تین سو تیرہ مسلمان تھے جو غزوہ بدر میں جنہوں نے شرکت فرمائی تھی یعنی اسلام اور کفر کا جو پہلا مارکہ تھا غزوہ بدر اس میں تین سو تیرہ ٹوٹل مسلمان تھے جو فائٹرز کے طور پر شامل ہوئے تھے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ موازدہ مرچنٹ آف کلاؤس جنہیں حضرت عبو بکر صدیق جو ہے وہ کس کے مرچنٹ تھے کپڑے کے یعنی کپڑے کے تاجر تھے کپڑے کی تجارت جو ہے وہ آپ فرمایا کرتے تھے آپ لوگ بیٹھے میں آپ جاتے ہیں فورٹی ٹو پہ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق واس مائٹائیڈ حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا تھا یکہ محرم کو تو یہ بھی امتحان میں کوسچن آیا ہے چوبیس ہجری کی بات ہے چوبیس ہجری میں چوبیس ہجری میں فرسٹ محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ درانہو کو شہید کیا گیا تھا اس کے بعد دیکھیں کہ کعبہ کے اندر جو سب سے جو بڑا بوت رکھا گیا تھا اس کا نام اکثر اگزام میں پوچھا جاتا ہے لیٹ میں یہ دو تین بار کوسچن آ چکا ہے اس کا نام ہمبل تھا حبل کیا تھا حبل یعنی کعبہ کے اندر موجود جو سب سے بڑا بوت تھا اس کا نام حبل ہے اس کو سب 34 پہ ہے اولی صحابی ایک واحد صحابی ایسے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا اور ان کا نام تھا حضرت عویس کرنے یعنی اولی صحابی یہ ایک اگزام میں کوئسن ہے کہ ایک واحد صحابی جنہوں نے جنہوں نے نبی وقت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ان کا نام حضرت عویس کرنے تھا 45 پہ دیکھیں گے وہ کنکرڈ بیت المقدس بیت المقدس جو ہے کس نے فتح کیا صلاح الدین ایوبی کا نام حضرت عویس کرنے کا اسلام کے ایک بڑے مجاہد ہوگا جنہیں تو انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا اس زمانے میں صلاح الدین ایوبی آپ نے یاد رکھنا ہے صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا 46 پہ دیکھیں گے The sin which will not be forgiven is یعنی وہ کنہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے جو معافی کے زمر میں کبھی نہیں ہے وہ شرک ہے تو یاد رہے کہ شرک ایسا کنہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے جس کی معافی نہیں ملے گی نمبر 47 پہ بیلدنگ آو اسلام اسلام کی جو بیلدنگ is standing upon five pillars وہ five pillars پہ کھڑی ہے اس وال دو تین بار پہلے ورڈنگ چینج ہو کے بھی آیا ہے تو اسلام کے پانچ ارکان آپ یاد رکھے گا تو اس میں اسلام کی عمارت جو ہے وہ کھڑی ہے بیٹھنے کے پر اسلام اسٹینڈنگ اپاون فائی پیلرز ایک کو فورٹی ایٹ ہے پرافٹ اس کالت ابو سری ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے یعنی انسانوں کا باپ ذری بات ہے کہ انسانوں کے جو باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں اس لئے ان کو ابو البشر کہا گیا جاتا کہ بشر انسان کو کہتے ہیں ابو البشر جنہیں ابو البشر کے نبی کو کہا گیا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا گیا ہے فورٹی نائن پہ دیکھیں گے غزوہ احضاب is also called battle of trench یعنی خندق کی جو جنگ ہے خندق کی جنگ کو غزوہ احضاب بھی کہا گیا یعنی غزوہ احضاب بھی ہم نام لیتے ہیں ہم اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں غزوہ خندق کا نام اور غزوہ احضاب کا نام ایک یہ ہے غزوہ احضاب is also called battle of trench اس کا 50 پہ ہے in حج is storing the devil is called رمی یعنی یہ ایک رکن ہے حج کا ہم جانتے ہیں یہ حج کے جتنے بھی ہم جو ایکٹیپٹیز کرتے ہیں ان میں ایک ایکٹیپٹی ہے جس میں شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں stoning کی جاتی ہے stoning the devil کا اندر ہوگا ہے شیطان کو پتھر مارنا کنکریہ مارنا اس کو proper جو ورڈ اس کے لئے جوز کے جاتا ہے وہ رمی ہے جس کے بعد یہ تواف ہے آپ جانتے ہیں لیکن رمی ہے آپ نے یاد رکھ رہا ہے ذہن میں 51 پہ دیکھیں گے prophet belongs to آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلق تھا کس خاندان سے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہاشمی خاندان سے بلونگ کرتے تھے prophet belongs to ہاشمی ہاشمی فیملی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا سٹوڈنٹس یہ تقریباً 50 questions جو ہیں میں نے آپ کے لئے discuss کی ہیں اس ویڈیو میں اور 50 questions جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی پارٹ میں discuss کروں گا سٹوڈنٹس اہم طور پر بوریت محصول کرتے ہیں اگر لمبی ویڈیو ہوتی ہے تو اس لئے 50 میں آپ کے لئے اس ویڈیو میں اور اس کے پارٹ 2 ابھی میں اسلامیت کا بھی پارٹ آپ کے لئے بناوں گا تو اس میں میں اس کے جو باقی remaining 50 questions ہیں شیئر کروں گا اگر سٹوڈنٹس ہمیں آپ کے لئے پرپریشن